جنات قبضہ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں یا آپ پر جادو ہوا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں ایسی عورتوں پر بھی جنات عاشق ہو جاتا ہے فریفتہ ہو جاتا ہے ایٹریکٹ ہوتا ہے وہ نشانیاں کیا ہیں جس سے پتا چلے کہ جنات کا آپ کے اوپر قبضہ یا سایہ ہے یا آپ پر جادو ہوا ہے ہرگز اپنا علاج جالی پیروں جالی آمیلوں کے پاس نہ کروائیں سب سے اچھا علاج کن عورتوں پر اور کیسی عورتوں پر جنات قبضہ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں اور آپ پر جنات کا قبضہ ہے یا آپ پر جادو ہوا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں یہ باتیں آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں بتانے والا ہوں بہت ہی غور سے سننے والی بات ہے پورا ویڈیو انٹ تک شروع سے آخر تک دیکھیں بلکل بھی اسکیپ نہ کریں کیونکہ اس میں آپ کے معلومات کی بہت ساری باتیں ہیں اور آپ کی زندگی کو سمحالنے اور صدھارنے والے ویڈیو ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور شیئر کریں چینل کو سبسکائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی دوا دیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالیں پہلے آپ تک پہنچیں تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کن عورتوں پر جنات قبضہ کر لیتے ہیں تو نمبر ایک ہے کھلا بال رکھنے والی عورت پر جو عورتیں بال ہمیشہ کھلا رکھتی ہیں اپنے گھر میں ہو یا باہر ہو یا سنسان جگہ پر ہو یا بھیڑ باڑ میں ہو جن عورتوں کے بال کھلے ہوتے ہیں جنات سب سے زیادہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں متوجہ ہوتے ہیں اور ایسی عورتوں پر جنات کا قبضہ ہو جایا کرتا ہے جنات اس کے اوپر اپنا سایہ ڈال دیا کرتا ہے اور نمبر دو ہے بے پردگی کرنے والی عورتیں جو عورتیں بے پردہ رہتی ہیں اور جسم کا حصہ اپنا اکثر و بیشتر کھلا رہتا ہے گردن وگرہ یا ہاتھ وگرہ کھلا رہتا ہے یا کمر وگرہ نظر آتا ہے ایسی عورتوں پر بھی جنات بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا سایہ ڈالتے ہیں ایسی عورتوں کو پردہ کرنے کی ضرورت ہے اور نمبر تین ہے گانے باجے سننے والی عورتوں پر جو عورتیں گانا وگرہ کسرت کے ساتھ سنتی ہیں ایسی عورتوں پر بھی جنات عاشق ہو جاتا ہے فریفتہ ہو جاتا ہے اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس پر قبضہ کر لیتا ہے نمبر چار ہے زیادہ خوشبو لگانے والی عورتوں پر عورتوں کو خوشبو اس طرح لگائے کہ وہ نظر آئے لیکن اس کی خوشبو فیلے نہیں مرد کو ایسی خوشبو لگانا ہے کہ خوشبو فیلے لیکن وہ نظر کپڑے میں نہ آئے تو وہ عورتیں جو زیادہ خوشبو استعمال کرتی ہیں جنات ان پر بھی عاشق ہو جاتا ہے فریفتہ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر اپنا سایہ ڈال دیتا ہے نمبر پانچ زیادہ تر برہانہ رہنے والی عورتیں وہ عورتیں جو گھر کے اندر شوہر یا گھر میں کوئی نہیں ہے تو برہانہ رہتی ہیں زیادہ تر حصہ جسم کا کھلا رہتا ہے یا نہانے کے وقت میں زیادہ تر وقت برہانہ یعنی ننگے پن میں گزارتی ہیں تو ایسی عورتوں پر بھی جنات عاشق ہو جاتے ہیں فریفتہ ہو جاتے ہیں اور اس کی جانب اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اپنا سایہ ڈال دیتا ہے اور نمبر چھے سب سے زیادہ اہم نماز کے پابندی نہ کرنے والی عورت قرآن کی تلاوت نماز وغیرہ کی پابندی نہ کرنے والی عورتوں پر بھی جنات آسانی سے قبضہ جمع لیتے ہیں لیکن جو عورتیں نماز کی پابند ہوتی ہیں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں پاک صاف رہتی ہیں ایسی عورتوں سے جنات اور خبیص طرح کے جنات دور رہتے ہیں اس سے بچتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں لہٰذا عورتوں کو نماز کی پابند ہونی چاہیے صاف ستری پاک رہنی چاہیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ نشانیاں کیا ہیں جس سے پتا چلے کہ جنات کا آپ کے اوپر قبضہ یا سایہ ہے یا آپ پر جادو ہوا ہے تو اس کی چند نشانیاں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کون سی نشانیاں ہے جو آپ میں پائی جاتی ہیں تو نمبر ایک ہے آپ کے کندے میں درد ہونا داہنے کندے میں درد ہونا یہ آدھے کندے تک آپ کے درد اگر رہتا ہے اور اگر آپ ڈاکٹر کو دیکھاتے ہیں تو ریپورٹ نارمل آتا ہے لیکن کندے میں برابر درد رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو جنات کا آپ پر قبضہ ہے یا پھر آپ پر جادو ہوا ہے اور اکثروں بیشتر اگر آپ ڈراؤنی خواب دیکھتے ہیں اکثروں بیشتر اگر ڈراؤنی خواب دیکھتے ہیں تو اس کا بھی مطلب ہے کہ یا تو آپ پر جادو ہوا ہے یا جنات کا آپ پر قبضہ ہے اور اگر خواب میں آپ زیادہ سے زیادہ خون اور گوشت وغیرہ دیکھتے ہیں یا گوشت کی خوشبو آپ پاتے ہیں تو اس کا بھی مطلب ہے کہ کوئی جنات آپ پر عاشق ہے یا کوئی آپ پر جادو کر رہا ہے اور یہ بھی کہ سنسان جگہ کو بیابان سہرہ جہاں کوئی نہیں ہے ایسی جگہ کو بھی خواب میں دیکھنے کا مطلب ہے کہ یا تو جنات آپ پر قبضہ کیے یا آپ پر جادو کیا ہو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دن میں اپنا نام سنائی دیتا ہے آپ کو یا آپ کو اچانک سے کوئی سایا نظر آتا ہے اور جب آپ پلٹ کے دیکھتی ہیں تو کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی ہے اس طرح کا وہم آپ کو ہوتا رہتا ہے دن میں تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ پر جادو ہوا ہے یا کوئی جنات آپ کا پیچھا کر رہا ہے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کا نیا کپڑا یا دھویا دھایا ہوا صحیح کپڑا آپ نے رکھا ہے علماری میں اور اکثر دیکھتے ہیں کہ اس میں کٹ کا نشان لگ گیا ہے سونی کا چوبا ہوا یا تھوڑا سا کینچی سے کٹا ہوا یا بلیڈ مارا ہوا ہے اس طرح آپ کے کپڑے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی جنات ہے جو آپ کے ساتھ کھیلا یا آپ پر جادو ہوا ہے اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کے روز مرہ کی چیزیں جو آپ روزانہ استعمال کرتی ہیں برش ہے کنگی ہے یا کوئی بھی چیز رومال وغیرہ ہے جو آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں وہ چیزیں آپ کی غائب ہو رہی ہیں گم ہوتی جاری ہیں اپنے آپ اٹھتی چلی جاری ہیں تو اس کا مطلب ہے یا تو کوئی آپ پر جادو کر رہا ہے یا جنات آپ کے اوپر عاشق ہے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سینے میں آپ کو گھٹن محسوس ہوتی ہے ایک دم جکڑن محسوس ہوتی ہے اور جب آپ میڈیکل رپورٹ لینے جاتی ہیں تو بلکل نورمان آتا ہے اور سینے میں ہمیشہ جکڑن رہتا ہے گھٹن رہتا ہے تو اس کا بھی مطلب ہے کہ آپ کے اوپر عاشق ہے جنات یا پھر کوئی آپ پر جادو کیے وہاں ایک اور نشانی یہ ہے بہت بڑی نشانی کہ یا تو آپ کو بچہ ہی نہیں ہوتا ہے اور اگر بچہ ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے یا چند دنوں میں ہی وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا بھی مطلب ہے کہ کسی نے آپ پر بہت سخت جادو کیا ہے یا کسی جنات نے آپ کے اوپر قبضہ کر لیا ایک اور نشانی یہ ہے کہ اس عورت کو جس کے اوپر جنات یا جادو ہوا ہے ایسی عورت کو نماز سے قرآن سے پاکی سے ایک طرح سے تنفر ہو جاتا ہے کراہت ہو جاتی ہے اور نماز روزے سے تلاوت وغیرے سے وہ دور بھاگنا شروع کر دیتی ہیں تو اس کا بھی مطلب ہے جادو یا جنات ایک نشانی یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی میں اچانک جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کوئی بلا وجہ کی بات پر جھگڑے شروع ہو جائیں تو اس کا بھی مطلب ہے یا تو جادو ہے یا جنات ایک اور نشانی یہ ہے کہ آپ کے جسم پر بال نظر آتے لیکن وہ بال آپ کے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو جادو کیا ہوا ہے یا جنات کا آپ کے اوپر قبضہ ہے ایک اور نشانی یہ ہے کہ جسم کے کسی حصے سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے کسی بھی ایک حصے سے بہت زیادہ باس اور بدبو آنی شروع ہو جائے تو یا تو جادو ہے یا جنات ایک اور نشانی یہ ہے کہ کسی چیز کا آپ کے جسم میں لگنا یا چوبنا آپ کو محسوس ہو جائے اچانک یوں لگے کسی نے اسے چٹی کار دیا یا کچھ چوبا دیا اچانک سے آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جسم میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کوئی آپ پر جادو کر رہا ہے یا جنات آپ کو پریشان کر رہا ہے تو دوستو یہ کچھ علامات تھی کچھ وجوہات تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان تمام کا بلکل ہنڈیڈ پرسن صحیح ہونا بلکل کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ اپنا علاج کرائیے لیکن میں سب سے زیادہ آپ کو سختی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہرگز اپنا علاج جالی پیروں کے ساتھ اور جالی آملوں کے پاس نہ کروائیں وہ آپ کا جیب ڈھیلا کر دیں گے جیب خالی کر دیں گے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سب سے اچھا علاج ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ پاک صاف رہیں شریعت کے مطابق بالکل زندگی گزارنے کی کوشش کریں نماز کی ہنڈیٹ پرسنٹ پابندی کریں اور ہو سکے تو ہفتے میں کسی کسی دن روزہ رکھ لیا کریں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ پیر کے دن کا روزہ رکھ لیا کریں جو میرے نبی تلاوت کریں اور سورہ نور تو اگر روزہ آپ تلاوت کرتے ہیں تو دنیا کا ہر جادو اور ہر جنات سے آپ چھٹکار پا جائیں گے اگر رات کے وقت میں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا سونے کے وقت میں سورہ نور کی تلاوت کر لیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں نور ہی نور ہوگا کسی عامل کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہ پڑے گی لیکن اگر آپ نہیں سنبھل رہا ہے آپ سے تو کسی اچھے عالم دین یا کسی اچھے عامل سے آپ ملیے جو کہ ٹھگنا نہیں بلکہ علاج کرنا جانتے ہوں ایسے کسی شخص سے بھی آپ علاج کروا سکتی ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسے بہت ساری بیماریوں سے ہماری بہت ساری بہنیں اور بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو ان تک پہنچائیے تاکہ ان کو معلوم ہو سکے وہ پرہیز کر سکے بچ سکے ان چیزوں سے اور اگر ایسی چیز ہو تو اپنے آپ کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں وہ بھی جان سکیں اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے خوب شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو میری گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالیں پہلے آپ تک پہنچے کوئی بھی سوال آپ کو کرنا ہو کمنٹ موکس میں پوچھئے انشاءاللہ میں خود پڑھ کر کے آپ کو اس کا جواب دوں گا دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ